بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خیرے کا جوس بنانے کے لیے لیمن اور پدینی کے پتے کالا نمک شکر اور خیرے چاہیے ہوں گے تو چلیے میں دو خیرے لے کے ان کو کٹ ہوں کیونکہ میں ایک گلاس بنا رہا ہوں دو خیرے لیں گے اور ایک خیرے کو چار لیئر میں کٹ لیں گے خیرے کے پیس میں نہیں کر لیا اب دوسرے کے کریں گے ایک خیرے کے چار پیس کریں گے تاکہ اچھے سی جوس بن سکے اس کا اور اس کے چھلکے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے چھلکے بلکل مت اتاریں اور اسی کا ذائقہ آئے گا اس میں کریں الحمدللہ ہم نے کٹ لیا ہے تو اب ہم اس کو گلینڈر میں جوسر میں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو سب بھی بن سکتا ہے بنائیں گے الحمدللہ جوس بنا رہا ہے ایک گلاس بنائیں گے ہم دو خیروں سے بن جاتا ہے آسانی سے الحمدللہ جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں باقی کا جو انگریڈرز مغیرہ وہ بھی ایڈ کریں گے تو چلیں کرتے ہیں پدینے کے پتے لیں گے اور لیمن لیں گے پدینے کے پتے میں نے گھر سے تازہ تھوڑے ہیں دیکھ سکتے آپ بہت ہی فریش میں نے اس کو دوک اچھے سے یوز کی ہیں بہت ہی مزیدار اور یہ تازہ تھے بالکل اب لیمن کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن اور پدینے کے پتے ایڈ کر دیں گے اس سے اس کا مزہ دبالا ہو جائے گا اور حاز میں دار بن جائے گا تو چلیں ان کو بھی بلینڈ کر لیتے ہیں جوس نکال لیتے ہیں جوسر میں اس کا جوس بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی شکر ایڈ کریں گے چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ میں دو چائے کی چمچ ایڈ کر رہا ہوں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب حسب ذائقہ کالا نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزن چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور الحمدللہ ہمارا بلکل ککمبر کا جوس خیرے کا جوس تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرب کریں گے کسی گلاس میں ڈال کر بہت ہی مزے کا بنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے پیں گے تو پھر آپ دعائیں دیں گے بہت ہی مزے کا بنا ہے دعا میں یاد رکھیں گے رمضان ہے خود بھی پیں گے اور دوسروں کو بھی افطار میں بنا کر دیں اور آخر میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگبان